شیخ رشید نے کہا ہے کہ رانہ سناؤلہ نے اپنا سیاسی مردہ خراب کر لیا ہے مل بیٹھیں الیکشن کا فیصلہ کریں ورنہ کھیل ختم پیسہ حضم سابق وفاقی وزیر اداقلا و سربرا عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئیٹ کرتے ہوئے کہا کہ دستور ایوینیو پر کنٹینر لگانے والے حالات کی سنگینی سے نواقف ہیں نومبر تو اہم ہے ہی پہلے دس دن بھی کم نہیں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ رزا شاہ پہلوی بھی طاقت استعمال نہیں کر سکا آپ کی زباق کی مولی ہیں لال حویلی ذاتی ملکیت ہے ڈپٹی ایڈنسٹریٹر آصف خان کرپٹ ترین انسان ہے جس کی موتلی ختم کر کے میرے لیے راورپنڈی بھیجا گیا ہے سربرا عوامی مسلم لیگ نے مزید کہا کہ چیئرمن حبیبل رحمان کی لانی ایف آئی اے اور پنجاب اینٹی کرپشن کو آصف خان کی اربو روپے کرپشن کے ثبوت کے ساتھ درخواست بھیج رہا ہوں چار نومبر لانگ مارچ چتنی دیر چاہے پنڈی کا مہمان ہوگا چیئرمن پی ٹی ای امران خان صحافی صدف نائیم کی رہائش کا پہنچے جہاں انہوں نے ان کے اہل خانہ سے تازیت کی اس سے پہلے رہنما تحریک انصاف اصد عمر نے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کے ہمرا صحافی صدف نائیم کے گھر حاضری دی تھی اصد عمر نے ٹوئٹ کی کہ ابھی صدف نائیم کے اہل خانہ کے ساتھ تازیت کیلئے ملاقات ہوئی اللہ مرہومہ کی مغفرت کرے اور اہل خانہ کو سبر جمیل عطا کرے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ وہ صرف اپنی پروفیشنل ذمہ داری نہیں بلکہ دل کے جذبے سے اس لانگ مارچ کی کوریج کر رہی تھی منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے نے امران خان کو آج کراچی میں طلب کر لیا امران خان پر تاریخ شفی کے اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں پانچ کروڑ باسٹھ لاکھ روپے لینے کا الزام ہے خیال رہے کہ روامہ 25 اکبر کو ایف آئی اے سٹیٹ بینک سرکل کراچی نے پی ٹی آئی کو بیرونے ملک سے گیر قانونی طور پر کراچی کے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے رکوم منتقل کیے جانے کے شواہد ملنے پر مقدمات درج کیا تھا انٹر بینک میں ایک بار پھر ڈالر کی قدر میں کمی اور روپے میں اس تحکام کا دیکھنے میں آیا ہے کاروباری ہفتے کے پہلے روز کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی کمی دیکھی گئی اور اس دوران ڈالر ایک روپے 47 پیسز تستہ ہو کر دو سو اکیس روپے پر ٹریٹ کر رہا ہے واضح رہے کہ گزشتہ جمعہ کاروباری ہفتے کے آخری روز ڈالر دو سو بائس روپے 47 پیسز پر بن ہوا تھا دوسری جانے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج صبح کاروبار کا مضبط آگاز ہوا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کا سو انڈیکس 113 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 41253 ہو گیا ہے